موسیقی موسیقی ہلو پرینٹ جسی کوسل اینڈ بیلکم ٹو انگلیس پوائنٹ انگلیس پوائنٹ پر آپ کا سواجت ہے دوستو آج کی کلاس میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں جہاں پر ہم جانے کے چھوٹے چھوٹے ڈیفرنسے جو ہمیں ٹرائی بار انگلیس گرامر میں کنفیوز کر دیتے ہیں جیسے کہ گوٹ کے بعد آپ کا ٹو پرپ جی سندرہ یوز ہوتا ہے انڈ ٹرائی بار گو آن کا یوز بھی کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گوٹ کے بعد پھور بھی آتا ہے اور گوٹ کے بعد ٹرائی بار آئی این جی فارم میں بھی یوز کیا جاتا ہے بارڈ ٹھیک ہے اے جی ناؤن کے روپ میں تو چلی جانتے ہیں آج انہی ڈیفرنس کے بارے میں کہ ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے ہمارا دیکھئے دوستو تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر گوٹ کے بعد ٹو پرپ جی سندرہ دیکھئے گو آپ کی کیسی برو ہے یہ آپ کی برو آپ مومنٹ ہے یعنی کہ اس کے دوارہ یہ مومنٹ بتایا جاتا ہے سینٹینس میں یعنی کہ یعنی ہم ابھی اس سمائے اس اسطحان پر ہیں اور یعنی ہمیں کہیں جانا ہے اور یعنی ہم دوسرے اسطحان پر پہنچتے ہیں تو پرپ جی سندرہ پریورٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ٹو کا یعنی برو آپ مومنٹ تو جب بھی گو برو کے بعد کوئی پلیس لکھاؤ دوستو یاد رکھیں کیا لکھاؤ پلیس لکھاؤ تو آپ کو یہاں پر یوز کرنا ہے پرپ جی سندرہ دھیان رکھیں تو پرپ جی سندرہ پریورٹ کیا جائے گا جس طرح سے جیسے آپ کا گو ٹو ورک ہوتا ہے گو ٹو برک اسی طرح گو ٹو اور اس کے بعد کوئی پلیس لکھاؤ جیسے گو ٹو انگلینڈ ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے سینٹینس ہم یوز کرتے ہیں جیسے گو ٹو دا سینیما آپ کہہ سکتے ہیں گو ٹو دا سینیما ٹھیک ہے یعنی کی گو ٹو کے بعد آپ کا اچھا لکھاؤ ہوا ہے پلیس لکھاؤ ہے تو پرپ جی سندرہ چلا لکھاتے ہیں میں ٹو کیا پریوک کریں گے جیسے میں یہ کہوں I am going to Delhi next week اور میں اس طرح سے سینٹینس لکھا I am going to Delhi next week اب یہاں پر دوستو دھیان سے دیکھیں تو گو ٹ کے بعد آپ کا Delhi کیا ہے پلیس ہے تو یہاں پر پربجیشن کیا آپ کا तو پربجیشن کا پریوک کیا جا تیسے سی طرح میں یہ کہوں I went to the dentist last week اس طرح سے I went to the dentist last week تو دوستو یہاں پر بھی دیکھیں two پرپجی سندر پر ایورٹ کیا جا یعنی گو بارک کے بعد the dentist مطلب dentist پر یعنی dentist dentist پر تو ہم کسی پلیس پر ہی تو جا رہے ہیں تو پرپجی سندر کون سا یوشیہ یہاں پر two پرپجی سندر پر یو خریب آ رہا ہمیں سینٹینس میں دوستو اس طرح سے بھی لکھا مل جاتا ہے go to sleep اب یہ go to sleep کا مطلب چا ہوتا ہے تو دیکھیں go to sleep means ہوتا ہے start to sleep start to sleep یاد رہیں go to sleep means start to sleep جیسے جیدی ہم یہ کہیں i was very tired i was very tired and i went to sleep quickly and i went to sleep quickly تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ band to sleep کا مطلب ہوا started to sleep یعنی میں preparation کرنے لگا سونے کی اب ایسا تو نہیں کہ آپ ترند بیٹ پر جاو جو اور آپ کو نید آ جائے گی تو یہاں پر go to sleep means ہوتا ہے start to sleep ٹھیک ہے اسی کے بعد آپ کا ایک اور word آتا ہے grow home یہاں پر دوستو آپ کو to پرویوٹ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے without without to کے دوارہ لکھنا یعنی go to home نہیں بولنا ہے چونکہ یہاں پر جو home ہے دوستو یہ کیا ہے adverb ہے adverb of place ہے اور پرویوٹ کیا جاتا ہے کسی ناؤن سے پہلے ناؤن یا پرو ناؤن سے پہلے go کے بعد یہ آپ to adverb ہے تو اس لئے یہاں پر proposition ڈیویوٹ نہیں کیا جائے گا پرویوٹ بتاتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ناؤن یا pronoun کے بیچ میں تو یہاں پر آپ نہیں لگانا ہے ہمیں اسی طرح سے اور بھی word ہے جیسے crumb home run home great home return home تو دوستو ان کے ساتھ آپ کو two proposition کے پریغ بھی نہیں کرنا ہے چلی آنگے دیکھتے ہم کہ go کے بعد آپ on proposition کا use بھی کرنا پڑتا ہے تو کچھ express دوستو یہاں پر آپ go کے بعد on proposition کہ go کے بعد on proposition کا پریغ بھی کیا جاتا ہے تو کس طرح سے on proposition करیں گے یہ جان لیتے ہیں دیکھئے تو یہاں پر آپ go on holiday ہوتا ہے آپ انہیں یاد کر لیجئے کیونکہ اسی طرح کے expressions کئی بار آتی یاد go holiday لکھا ہو تو آپ کو ہمیشہ on proposition کا پریغ کرنا ہے تھی اسی طرح go on a trip ہوتا ہے آپ یہ لکھ بھی لیجئے go on a trip ہوتا ہے grow on a tour ہوتا ہے grow on a tour next ہے grow on strike ہر تال پر جانا تو اس طرح کے expressions میں دوستو on proposition کا پریغ کیا جاتا ہے آپ یاد رہیے کئی بار ہمیں اجام میں اس طرح سے مل جاتا ہے we are going we are going as holiday next week اور آپ مل جاتے ہیں option بھرنے کے لئے پر تو آپ اس طرح سے ہوت کریں گے تو we are going on holiday ہو رہا آپ کو یہ یاد ہی رہنا ہو جیسے ہم یہ کہیں the workers have the workers have gone dash strike اور آپ option مل جائیں کہ آپ proposition پھل کرنا ہے تو آپ یہ پر کون سا proposition پھل کریں گے تو آپ کو یہ یاد رہنا ہے کہ go on strike ہوتا ہے تو یہ بھئی آپ کیا use کریں چلی آج دیکھتے ہیں کہ grow کے بعد پھور proposition کا پھور بھی کئی بار کیا جاتا ہے grow for تو کر کیا جائے گا تو سب سے بہل ہم condition سمجھ لیتے ہیں کہ کئی بار sentence میں جب grow barb ہو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اس تھان لکھاؤ یعنی somewhere ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے four proposition تو آپ کیا کرنا ہے کہ یہ four proposition کب لگانا ہے جب grow for a وارٹ ہو یاد کر لیجئے grow for a وارٹ ہوتا ہے جسی طرح grow for a run ہوتا ہے یہ expressions ہیں آپ کوئی یاد رکھنے پہنچ گئے grow for a swim ہوگا grow for a swim grow for a drink ہوتا ہے next grow for a meal ہوگا next grow for a holiday ہوگا grow on holiday ہوتا ہے لیکن a article آئے گا تو four proposition کا پر یاد a article نہیں ہے تو کیا ہوتا grow on holiday دو نمی difference دیکھ لیجئے کس آپ کو on لگانا ہے کس four لگانا ہے grow for a holiday let grow on holiday تو expression سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو اسی طرح سے دوستو یہ یاد رکھنے ہی ہوں گی چلی آنکھ ہم آپ کو بتاتے ہیں grow کے بعد کئی بار ing form کا use کیا جاتا ہے ایج noun کے روپ میں تو اس طرح سے دیکھئے تو اس کا use ہے we use grow plus ing form پہلے آتا ہے many sports جو sports ہوتے نا ان کے لئے آپ جیر form کا use کرنا ہے جیسے آپ swimming ہوتا ہے grow swimming ہوتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں grow shopping ہوتا ہے یہ حالان کہ آپ کا sport نہیں لیکن آپ کو یاد رہنا ہے grow shopping ہوتا ہے جیسے طرح grow swimming ہو گا یہ آپ کا sport ہے grow swimming ہو گا جیسے طرح آپ grow fishing یہ بھی sport ہے اس کی علاوہ grow selling ہو گا grow selling and grow jorging jorging ہو گا تو اس طرح کے aspirations میں دوستو آپ کو جیر اور اس کے بیچ میں آپ کو کوئی بھی ڈیٹرمائن ایر پروزیشن بجیر کبھی بھی نہیں کرنے تو دوستو آج کی خلاس آپ کو کسی کمنٹ کر کے میں جرور بتائیے جیدی آج کی خلاس آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائج جرور کریں دوستوں کے ساتھ کر دیجئے آپ شیئر اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو اسے ہمارے چینل کو کر لیجئے ساسکرائے اور ساتھی ساتھ آپ بیل آئٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے نوٹوکیشن آپ کو ہمیشہ ملتے رہی گے بیل آئٹن بیل آئٹن